ایم ایس ایل ای ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے زیین الناس خوبصورت بنا دیا گیا لوگوں کے لیے تو ایک بات یہ ہے کہ اصل خوبصورت ہے تو نا بنا دیا گیا اصل دھوکہ ہے لیکن خوبصورت بنا دیا گیا تمہارے لیے لوگوں کے لیے اس دنیا کے اندر کیا ہے حب الشہوات سب سے زیادہ شہوتوں سے محبت یہ دنیا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کے روش اختیار کیے ان کے رب کے پاس ہے جنات ان تجری من تحتیہ الانہار خالدین فیہا کیوں وہ حقیقت ہے وہ حقیقت اس واسطے ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی یہ ہمیشہ نہیں رہے گی یہ سب سے اہم ترین نقطہ ہے جو دنیا کا سمجھنا ہے تم کچھ بھی کر لو کچھ بھی حاصل کر لو کچھ بھی جمع کر لو ہمیشگی تو نہیں ہے نا چھوڑ کے تو جانا پڑے گا نا وہاں جو بھی ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے کیا کرنا ہے یہ سب لڑائی جھگڑے لے کے ایک تنفس کا یہ راہ اور یہ جو سانس لینے کا یہ ذریعہ ٹوٹے گا ایک نازک شیس چھہ ہے تارے نفس جب کبھی توٹ جائے کیا معلوم زندگی بے اعتبار ساتھی ہے جب کبھی توٹ جائے کیا معلوم چھوڑ کے جانے والی زندگی ہے یہ صرف ایک تار ہے بس آنے جانے کا ختم ہوا تو پھر تمہارے لیے سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کہاں دفن کہاں ہے اٹھاؤ کب نماز جنازہ کب ہوگا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَبَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْقِهِ بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بل قادرين على أن نسفي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبَّو الإنسان يومئذ بما قدَّم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره إلى ربها ناظره إلى ربها ناظره وأجوه يومئذ باسره تظن أن يفعل بها فاخره كلا إذا بلغت التراق يبقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق اللهم أرين الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اس الله کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتها هي نہیں ولو أن ما في الأرض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله عزات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جهانوں کے لئے رحمت للعالمين بن کے آئے تھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد پردرانِ اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائقِ احترام ماں اور بہنو اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے اور اس دنیا کی زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اس دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے رب العالمین کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا دھوکہ اس دنیا کا چمک دھمک اس دنیا کا عیش و آرام اس جنیا کی آپ کے اندر لبھانے والے جتنی چیزیں ہیں مزین خوبصورت اصل میں یہ سب ایک دھوکہ ہے زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الذہب والفضہ والخیل المسومة والانعام والحرف ذالک مطاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المعاب قل اَأُنبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمْ یارب کیا تصویر ہے جو رب العالمین نے اس دنیا کی اتاری ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ آٹھ چیزیں دنیا ہیں تب بھی جب قرآن اتر رہا تھا اب بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں قیامت تک جتنا کچھ جمع پونجی ہوگی دنیا کی وہ انہی آٹھ کے اندر ہے حب الشہوات اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سب سے پہلا جو درجہ رکھا ہے کہ تمہارے لئے خوبصورت بنا دی گئی زیین لِلنَّاس خوبصورت بنا دیا گیا لوگوں کے لئے تو ایک بات یہ ہے کہ اصل خوبصورت ہے تو نا بنا دیا گیا اصل دھوکہ ہے لیکن خوبصورت بنا دیا گیا تمہارے لئے لوگوں کے لئے اس دنیا کے اندر کیا ہے حب الشہوات سب سے زیادہ شہوتوں سے محبت یہ دنیا ہے پیسہ کماتا ہے جنٹلمن ہے اچھا ڈرس پہنتا ہے اچھا کھاتا ہے اچھا پہننے کی کوشش ہے ان تمام کا منبع کیا ہے جی ان تمام کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے ان تمام کو کرنا کیوں چاہتا ہے آخر میں شہوت کرنا چاہتا ہے آخر میں شہوتیں ہیں اس کے پاس اس کو پورا کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے انسان نوجوان بننا چاہتا ہے کیوں جی شہوت ہے انسان نوجوانی میں بے راہ روی کی راہ اختیار کرتا ہے کیوں جی اس کے پاس شہوت ہے یہ نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہے پورا عالمی طور پر وہ بہت بڑا افتقلیم کا باشا کیوں نہ ہو بڑا ہو گیا تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر دنیا میں دنیا کی سب سے اہم ترین شئے یہ شہوتیں ہیں شہوتیں دو طرح کی ہیں ایک کھانے کی شہوت ہے ایک شہوت وہ ہے جو انسان عورت سے پورا کرتا ہے یاد رکھئے یہ دو ہی شہوتیں ہیں جو پوری دنیا لگی ہوئی ہے تو اللہ نے ان دونوں کو ایک لفظ میں استعمال کیا حب الشہوات شہوتیں ہیں اور ان میں بھی من النساء یہ عورتیں ہیں نا یہ ہیں سب سے اہم ترین کردار دنیا کا اگر یہ نہ ہو تو پھر تو کیا ہے نہ حابل قابل کا کوئی معاملہ ہوتا نہ دنیا کے اندر کوئی پہلا قتل ہوتا پہلا قتل بھی وہی ہوا لڑائی جھگڑے کے اہم ترین وجوہات دنیا کے اندر بھی یہی ہیں تو عورتیں ایک ایسی چیز ہے یہ دنیا کی دولت کے اندر آتی ہیں تو رب العالمین نے حب الشہوات میں فرمایا کہ من النساء پھر کون ہیں والبنین اولاد یہ اولاد ہی کے لیے تنہیں جی انسان مر مٹتا ہے خود خون پسینہ بہاتا ہے اولاد کو کھلاتا ہے خود کیا ہے سائیکلوں میں پھرتا ہے اولاد کو موٹر بائیک دلاتا ہے خود کیا ہے مشقتیں برداشت کرتا ہے اولاد کے لیے عیش و آرام کرتا ہے خود کے لیے دس روپیے خرچہ کرنا ہے تو دس مرتبہ سوچتا ہے آپ بیمار پڑتے ہو تو گاکٹر کے پاس جانے کے لیے دس مرتبہ سوچتے ہو لیکن بیٹا بیمار پڑتا ہے تو سو نہیں ہزار فیز دے کے برابر کر کے آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے عورتیں تمہاری بیبیاں دنیا ہیں تمہاری اولاد دنیا ہے والبنین خاص کر اولاد میں بھی فرمایا بنین ہاں بنات نہیں فرمایا کہ بنین بیٹوں یہ جرسل ایک درجہ اوپر رکھتا ہے انسان یہ دنیاوی ذہنیت کا ایک انسان ہے یہ نہیں کہ رب نے کہہ دیا کہ بارابر ہے کہ ہم صرف بیٹوں سے محبت ایک دنیاوی ذہنیت کا ایک انسان انہی دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے گھر میں دس بے بیٹے اولاد ہیں ان میں دو تین بیٹے ہیں تو رغبت ماں باپ کی بیٹوں کی طرف ہوتی ہے گھر میں اللہ نے دیا ہے دونوں کو دیا ہے لیکن عورتوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے مرد بچوں کے لیے نتنی چیزیں لاکہ باپ دیتا ہے ماں دیتی ہے تو ایک طرح کا اٹریکشن اصل میں کیا ہوتا ہے بیٹوں سے ہوتا ہے تو یہ دنیا میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کام آئیں گے میرے بعد میرا نام باقی رکھیں گے میرے بعد میرا کام کریں گے میرے بعد یہ لوگ میری دولت کو میری تجارت کو بڑھائیں گے حالانکہ کرتا کوئی نہیں ہے لیکن ایک طرح کی سوچ ہے تو فرمایا حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الزہب بڑے بڑے سونے کے پہاڑ ہاں یہ تو جمع کرنا چاہتا ہے آپ کی پوری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں آپ کے پاس اچھی اولاد ہیں آپ کے پاس اچھی بیوی ہے آپ کے پاس اچھا گھر ہے آرامدہ زندگی ہے نہ کوئی بجت ہے نہ کوئی کیا ہے آپ کے لئے فاقہ ہے لیکن انسان پھر اس کے اوپر سوچتا ہے جمعو 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 کیا کرو ایک بھوک لگے اور تمہارے پاس سونے کی سکھے ہیں تو آپ اس بھوک کو اس سونے کے سکھے سے مٹا نہیں سکتے آپ کو کھانا لینے کے لئے اسے تڑوانا پڑے گا سونا کھایا نہیں جاتا تمہارے بھوک کو ایک سکھا نہیں کروڑوں سکھے سونے کہ تمہارے ایک نوالے کے برابر نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی انسان چاہتا ہے کہ جمع پونجی رہے جمع پونجی رہے جمعو 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 حتیٰ کہ قبر کے منزل پہ پہنچ کر بھی آخری زمانے پر بھی ریٹائرمنٹ کے لائف کے بعد بھی انسان کی یہ جمعانے کی خواہش نہیں جاتی ہے میں نے تو میرے بیٹے میں نے تو ایسوں کو بھی دیکھا ہے تعجب تو وہاں ہوتا ہے نا جی جہاں چھوڑ کے جائیں گے تو ان کے وارثین ہیں وہ اچھی طرح زندگی گزاریں گے میں نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے جن کی کوئی وراثت جن کا کوئی وارث نہیں ہے جن کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن پھر بھی آخری زمانے میں انسان پہنچ کے بھی سمجھتا ہے کہ میرے بعد میری دولت کا میرے بعد میری تمام دولت کا کوئی وارث نہیں ہے کوئی دوسرا دبائے گا یا تو کسی ادارے میں جائے گا یا تو گورنمنٹ دبالے گی لیکن پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے پھر بھی انفاق نہیں کرتا پھر بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتا ایک محب جب تک سانس لوگ کہتے ہیں نا جب تک سانس تب تک آس مرنے کے آخری گھڑی تک بھی انسان سوچتا ہے کہ میں پیسے والا مر میرے پاس کچھ ہو جمع ہو ایک سکہ ہو تو دو بناوں دو تین بناوں تین کو چار بناوں ارے بھائی سب ختم ہو گیا نا اللہ نے چار بیٹے دیئے اللہ نے پانچ اولادیں دی پانچوں کی شادی کر دی فارغ البال جس ہم کہتے ہیں نا فارغ البال فارغ البال کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے تھے جو اولاد تھے ان سب سے بھی ان کی ذمہ داریوں سے بھی آپ سب اکدوش ہو گئے فارغ البال لائف لیکن پھر بھی جمعانے کمانے کی بات ہرگز ذہن سے نکلتی نہیں بھائی اللہ نے زندگی دی اچھا کمایا اچھا کھلایا اور اچھے طریقے سے بچوں کو پروان چڑھایا اچھے طریقے سے شادی بیعہ کر کے دے دیا اب لائف میری ختم اب جو بھی ہے وہ زندگی لگا دوں میں رب کی راہ میں نہ مجھے کچھ چاہیے کانے پینے کا جتنا بندوبست ہے وہ کافی ہے کتنے لوگ ہیں جو نکل کے خود سے آکے کہتے ہیں کہ میری ساٹھ کے عمر ہے سب کچھ ختم اللہ نے مال دیا دولاد دیئے گھر دیئے میں نے ختم کر دیا اور اس کے بعد اب میرا کوئی اور کام نہیں ہے تو میں یہ پوری زندگی رب کی راہ میں لگاتا ہوں اچھے کاموں میں لگاتا ہوں نہ میرا کوئی چھوڑ کے جانے کے لیے مال رہے نہ میرا کوئی وارث بنے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی سوچ سوچ سکتے ہیں نہ کیوں یہ ایک محبت ہے یہ دنیا ہے اسے کھیچتی ہے اسے خوبصورت بناتی ہے اور اسی خوبصورت دھوکے کے پیچھے انسان جب تک آخری سانس ہے تب تک لگا رہتا ہے حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الذہب والفضہ چاندی اگر وہ نہ ہو سکے تو چاندی تو جمع کروں چاندی کے برتن جمع کروں چاندی کے چیزیں جمع کروں وَالْخَيْلِ الْمُسَوْوَمَہِ نشان زدہ گھوڑے سواریاں جو آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہترین کاریں کمپنی کی بہترین بڑے بڑی کمپنی کی کاریں نشان زدہ گھوڑے اس زمانے میں سواریوں کے لیے گھوڑے آج کے زمانے میں کاریں آج کے نمزانے میں کاریں آپ دیکھیں جتنے لوگ بھی ہیں جتنے لوگ بھی بڑے ہیں ان کی شوقیہ طور پر کارے ہوتی ہیں ضرورت کے اعتبار سے نہیں ہوتی ایک کار بہت زیادہ نہیں بھائی میری بیوی کے لیے میرے بچوں کے لیے الگ الگ ہونا چلو دو تین کارے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کاروں کی الگ الگ کیا ہے ڈیمینڈ کے اعتبار سے الگ الگ کمپنیوں کے اعتبار سے اپنے شوق پورا کرتے ہیں کسی کی پندرہ پندرہ کارے ہیں دس دس کارے ہیں سو سو کارے ہیں دو سو دو سو کارے ہیں صرف اس واسطے کہ لوگ فخر کریں میرے بارے میں بات کریں کہ میرے پاس کتنی کارے ہیں اور قیمتی قیمتی کارے ہیں فلا فلا برینڈ کی ابھی نیو آئی تھی اور اسی کے مدد مقابل میں آج کہتا ہوں فونز سمارٹ فونز ہائیلی جو کہ کیا ہے نیا مارکٹ میں آیا لے لو سکت نہیں ہے خرس کر کے لے لو لیکن ابھی مارکٹ میں آیا ہے پہلا مارکٹ میں آتا ہے یہ بندہ ہے جی اس کے پاس وہ فون ہوتا ہے اس میں ایک فقر آئے مارکٹ میں پہلا آیا ہے اور فون کس کے پاس ہوگا فلاں کے پاس ہوگا وہ ضرور لے لے گا فون کے کریزی ہوتے ہیں بھی آئینی اسی طرح جس زمانے میں کیا ہے وہاں پر گھوڑوں کا معاملہ ہوتا تھا تو وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْعَنْعَامِ چوپائے چوپائے بہترین آپ کو سیونگ تھی اس زمانے میں سیونگ کرنے کا ایک بہترین زریعہ چوپائے تھے جانور تھے آج بینک بیلنس اگر اس کا مقابلہ کر دیا جائے تو وہ بینک بیلنس ہے اس زمانے میں سیونگ بینک تو نہیں تھے سیونگ کا یہی ایک زریعہ تھا کہ تم چوپائے کو بڑھاؤ کوئی سو رکھا ہے بکریوں کا ریوڑ دو سو بناو دو سو کو تین سو بناو تین سو کو چار سو بناو اونٹوں میں جاؤ اونٹ اس سے زیادہ قیمتی ہیں اونٹوں میں بناو اونٹ نہیں اور زیادہ دوسری چیزوں تو یہ سواریاں جو تھی یہ انعام جو تھے یہ دراصل بہت بڑا سیونگ تو رب العالمین نے یہاں ذکر کر دیا قیامت تک کے لیے چینج تو ہو سکتا ہے لیکن وہی مائنڈ سیٹ اپ کہ مجھے سیونگ چاہیے ہاں آپ نے کام کیا کہا تھے بھائی سعودیہ میں تک اتنے سال پچیس سال یہ سیونگ یہ ذہنیت یہ سوچ کماؤ کماؤ جمع لو جمع کے کیا کرو آخر کار ان لوگوں کو چھوڑ کے جاؤ جو تمہارے لیے کبھی سوچیں گے بھی نہیں تمہارے لیے کبھی خیرات بھی نہیں کریں گے تمہارے لیے کبھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دعائے مغفرت بھی نہیں کریں گے ایسے اولاد کو چھوڑ کے جاؤ تو والخیل المصومہ والانعام والحرف کھیتیاں زمین آج کون نہیں چاہتا کہ اس کے نام پہ ایک زمین ہو جائے چھوٹا سا تکڑائی کیوں نہ ہو میرے نام کو ہے ہاں اب تو ہے نا جی ہماری اپنی زندگی تو کیا ہے کبوتر خانوں کی زندگی آئے ایک روم مل گئی اسی میں کچن ہو گیا اسی میں ٹائلٹ ہو گیا اسی میں باتروم ہو گیا اسی میں بیڈروم بھی ہو گیا اور ماشاءاللہ زندگی چلتی ہے ہمارے اس زمانے کے رواج کے مطابق جو مہنگائی ہے اور جو زمین کا کاست ہے وہ اس حد تک آگے چلا گیا کہ لوگ دراصل ایک روم میں جینا مرنا سب سیکھ چکے ہیں قبر کی زندگی ان کو ابھی فلیٹ کی زندگی میں نظر آتی ہے اسی کو وہ بہت بڑا سمجھتے ہیں لیکن صرف قاہش آخری یہ ہوتی ہے کہ وہ فلیٹ بھی ایک ان کے نام پہ ہو جائے کم از کمی ایک روم کا فلیٹ ہی کیوں نہ ہو لیکن ان کے نام پہ فلیٹ ہو جائے قرائے کے گھر میں نہ ہو یہی مولی صاحب دعا ہے کہ اللہ میرے سر پہ آسرہ رکھ دیکھیں وہ آسمان آسرہ نہیں ہے تیرے لئے زمین کا ایک آسرہ الگ سے ہو نہ یہ کیا اس کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہوتی ہے کیا انتہائی شدید خواہش یہ ہوتی ہے کہ زندگی گزار کے آخری دنوں میں تو کم از کم ایک روم کا ہی فلیٹ ایک روم کا ہی گھر میرا اپنا ہو میرا اپنا ہو اسی لئے یہ وہ شیر میں بہت زیادہ کیا ہے میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے جو راحت اندوری نے کہا تھا کہ اگر انسان یہاں پر کچھ بھی نہ لے مر جائے تو کم از کم موت تو اس کو زمین دار کر دیتی ہے موت تو اس کو زمین دار کر دیتی ہے اس واسطے کہ پانچ فٹ کا ہی چھے فٹ کا ہی چھے فٹ کا ہی چھے زمین کا ایک تکڑا اس کو عالم برزخ میں ایسا ملتا ہے کہ قیامت تک وہ اس کا ہوتا ہے کہ موت آ کر کم از کر اس شخص کو زمین دار تو کر دیتی ہے جس شخص کی کوئی زمین اس زمین پر موجود نہیں ہوتی ہے تو آخر وہاں تو مر کے دفن تو ہونا ہے آخر وہ چھے پانچ فٹ کا زمین تو تمہارے اپنی ہوگی تو یاد رکھئے لیکن اب وہ بھی نہیں کہہ سکتے اب تو قبروں کو بھی قبروں سے تبدیل کر دیتے ہیں دو تین سال ہو گئے اسی مردے پر دوسرے مردے کو دفن کر دیتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا جہاں قبرستانوں میں کیا نہیں کرتے تھے قبروں کے اوپر قبریں نہیں چڑھاتے تھے بہرکیف یہ الگ مسئلہ ہے یہ ہے دنیا اسے اللہ کہتا ہے ذالک مطاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی یہ دنیا کا سامان ہے لیکن میں تمہیں بتاؤں او نبیوکم بخیر من ذالکم اس سے بہتر چیز میں تمہیں بتاؤں اللذین تقو عند ربیہم جنات ان تجری من تحتیہ الانہار یہ وہ ہے ان لوگوں کے لئے وش اختیار کرتے ہیں ان کے لئے ہم نے جنت بنا رکھی ہے جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں یہ ہے اصل ان سب سے بہت ہی اعلی تمہیں بتایا تھا دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے اور دنیا کی سب سے بڑا دھوکہ دنیا کا وہ زندگی ہے یہ دھوکہ ہے مرنا اصل حقیقت ہے تو یہ پوری دنیا تمہارے سامنے ہے حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الذاب والفضہ والخیل المصومہ والانعام والحرس یہ پورا یہ سب دھوکہ ہے میرے بھائیو اصل تو رب العالمین کے پاس ہے لِلَّذِينَ اتَّقَوْمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان لوگوں کے لئے جو تقوی کے روش اختیار کیے ان کے رب کے پاس ہے جنات ان تجری من تحتیہ الانہار خالدین افیہا کیوں وہ حقیقت ہے وہ حقیقت اس واسطے ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی یہ ہمیشہ نہیں رہے گی یہ سب سے اہم ترین نقطہ ہے جو دنیا کا سمجھنا ہے تم کچھ بھی کر لو کچھ بھی حاصل کر لو کچھ بھی جمع کر لو ہمیشگی تو نہیں ہے چھوڑ کے تو جانا پڑے گا وہاں جو بھی ملے گا وہ ہمیشہ کے لئے ہے وَعَزْوَاجُمْ مُتَحْرَةً کیا کہ وہاں پر بنائے لِن نِسَا عورتیں سب سے بڑا دھوکہ سب سے بڑی دنیا یہ تمہاری اس واسطے تم رب کی مخالفت کرتے ہو یہاں اسی کے تناظر میں سب سے پہلے جنت کی نعمتوں میں سے فرمایا وَعَزْوَاجُمْ مُتَحْرَةً پاک بی بیاں کیوں؟ یہاں تم کیا ہے؟ سب سے بڑی خوبصورت ترین دنیا کی قلو پترہ کیوں نہ ہو؟ آٹھ دن ناپاک رہتی ہے کہاں تُو کسی بھی عورت کو لے آ جائے دنیا کے اندر لیکن میں تجھے وہ عورت دوں گا جہاں پر صرف پاک ہی پاک رہے گی ان کو کبھی حیض نہیں آئے گا وَعَزْوَاجُمْ مُتَحْرَةً وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا مل جائے گی یہاں کچھ بھی کر لو تمہارے پاس اس بات کی کوئی سند نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا مل گئی سند تو وہاں ملے گی ہاں میں تم سے آج راضی ہوں پھر میں ناراض نہیں ہوں گا بس یہی ہے آخری جنت کی سب سے اعلی ترین نعمت جہاں پر رب پوچھے گا کہ کوئی باقی ہے جو تم کو نہیں ملا ہے ڈیریک یا رب کیا سما ہوگا جنتیوں سے رب پوچھے گا جنت میں ہی ہیں تمام نعمتیں مل چکی ہیں پھر بھی رب کا اعلان آئے جنتیوں سنو تمہارا رب تم سے پوچھتا ہے کوئی کمی تو نہیں ہے کوئی کمی تو نہیں ہے جنتی جواب دیں گے اے اللہ کیا کمی ہے کیا پوچھے ہم تو نے تو ہر چیز مکمل کر دی کہا کے سوچو دیکھو کوئی کمی تو نہیں ہے کوئی چیز تو تمہارے لیے ضرورت تو نہیں ہے یہ تین بار سوالات ہوں گے جنتی کہیں گے کہ اے رب العالمین کیا پوچھے ہم بغیر پوچھے ہی تُو نے سب کچھ ہمیں عطا کر رکھا ہے کہا کے نا ابھی میں نے ایک چیز تم ہی نہیں دی ہے آج میں اس کا اعلان کروں گا وہ چیز یہ ہے کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا رب اب پھر کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا قیامت تک کہ جو معاملہ رب العالمین نے رکھا کہ ہمیشہ تھر تھر کانپا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے تمام عامال کے باوجود رب ناراض ہو جائے یہ ناراضگی کا ڈر آج سے نکال دو پھر کبھی تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہوگا میری ریلا کی سرٹیفیکٹ آج سے میں جاری کرتا ہوں یہی واسطے فرمایا کہ وَرِلُوَانُمْ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرِ یہ رب العالمین کا سب سے بڑا عطیہ ہوگا کہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا جو چاہے کرو تمہارے اپنی من پسند کہو اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا یہ ریضا یہاں کسی کو نہیں مل سکتی جب تک کہ موت نہ دیکھ لیں تو یہ دنیا ہے حقیقت اصل موت ہے مسلمانوں اس کی تیاری ہمیشہ اپنے ذہن میں رہنا چاہیے جو تیاری اس موت کی کرتا ہے اس کی زندگی میں اور جو تیاری نہیں کرتا اس کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے آج میں اسی پہ اصل میں گفتگو کرنے والا ہوں موت کی تیاری اس کی کیا نشانیاں ایک بندے پہ ہونے چاہیے وہ کیسی زندگی گزارے وہ کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کرے اور اس کے فوائد کیا ہیں سب سے بہترین زندگی گزارنے والا اور سب سے دانا اور حکیم کونے پتا ہے وہی ہے جو موت کی تیاری میں اس دنیا میں گزارتا ہے اور اس سے بڑا بے وخوف کوئی نہیں ہے جو موت کی تیاری اور موت سے غافل ہوتا ہے موت کی تیاری کا ایک سب سے اہم ترین نمونہ حدیث میں کیا آیا ہے پہلی نشانی کے طور پر یاد رکھیے فرمایا کہ جب تم صبح کرو ہاں جب تم صبح کرو شام کا انتظار نہ کرو یا رب فلا تنتظریت مساح اگر تم صبح کرو شام کا ارادہ نہ کرو کہ شام تک جیوں گا اور وَاِدَا عَمْسَئِتَ فَلَا تَنتظریت صبح کہ میں رات رہوں تو صبح رہنے کا ارادہ نہ کروں کہ صبح صبح تک میری زندگی رہے گی نہ یہ زندگی گزارو کہ یہ وقت ملا ہے یہ وقت میرا ہے اگلے وقت میں پتا نہیں مجھے زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی تو آخری وقت میں انسان کیسے زندگی گزارتا ہے آپ کو معلوم ہو جائے کہ دو تین گھنٹے تیرے پاس ہے مرنے کے تو آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہو جائے گی کیا اس وقت آپ ٹی وی دیکھیں کیا اس وقت آپ گانے گائیں گے کیا اس وقت آپ دنیا کے عائش و آرام کی طرف لپکیں گے دنیا کمانے جمانے میں لگیں گے کتنا بھی گنے گار انسان کیوں نہ ہو اس کو معلوم ہو جائے کہ ایک دو گھنٹے باقی ہیں ابھی موت آنے والی ہے تو کیا وہ نماز کی طرف نہیں لپکے گا اللہ کی طرف نہیں لپکے گا دعا کرنے کی طرف نہیں لپکے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی زندگی بتائی کہ لوگوں ایسے ہی تمہاری صبح شام ہونے چاہیے کہ جب صبح گزار لو تو انتظار نہ کرو کہ رات بھی آئے گی پھر میں مروں گا بلکہ سمجھو کہ رات نہیں آئے گی اس سے پہلے اللہ بلا لے گا اگر رات گزار لو تو یہ انتظار نہ کرو کہ صبح آئے گی ناشتہ کروں گا پھر مروں گا بلکہ سمجھو کہ ابھی صبح کا ناشتہ بھی نصیب نہیں ہوگا کہ مر جاؤں گا اس حیثیت سے اپنی زندگی گزارتے رہو تو یاد رکھو تمہارے اندر کی زندگی بلکل تبدیل ہو جائے کہ رب کی رضا کے اندر اور قرآن اور حدیث پر چلنے کے اعتبار سے بڑی آسان ترین زندگی ہوگی لمبی لمبی امیدیں نہ رکھو یہی انسان کو برباد کر دینے والی ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی امیدیں چھوڑ دو یہ امیدیں لمبی لگانے سے ہی انسان برباد ہوتا ہے پچھلے زمانے کے لوگ برباد ہونے کی وجہ یہی ہوئی کہ ان لوگوں نے لمبی امیدیں لگا لی تھی اس دنیا کے اندر لمبی امیدیں لگانا بےوقوفی ہے لمبی امیدیں نہ لگاؤ امیدیں ہی مت لگاؤ سمجھو کہ یہ وقت ہے اگلا وقت مجھے پتا نہیں کہ رب بلالے لیکن عام طور پر ہماری ذہنیت کیا ہوتی ہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں میں تو ابھی جوان ہوں پھر دراصل کہولت کی عمر کو پہنچوں گا پھر بھوڑا ہوں گا پھر کیا ہے بلاکیج وغیرہ کچھ پریشانی آئیں گی ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہوں گا لوگ دیکھنے آئیں گے مریض بن کے پڑا رہوں گا ایک دو مہنے پھر دعا کرلوں گا مافیاں مانگ لوں گا پھر اس کے بعد موت آئے گی نہ 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 کون بتایا تمہیں کہ ان مراحل سے گزر کر ہی موت آئے گی موت تو اچانک آئے گی اور جب آنی ہے تو تب تلے گی بھی نہیں تو امید لگانا چھوڑ دو یہ امیدیں ہی انسان کو برباد کی ہیں اور یہ امیدیں ہی انسان کو منافقت پر مجبور کرتی ہیں ہاں جوما يقول المنافقون والمنافقات للذی نآم ننظرون نقتبس من نوركم قیل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الامانی حتی جاء عمر الله وغرركم بالله الغرور اللہ تبارک و تعالی منافقین کا حشر جو میدان حشر میں ہوگا اس بارے میں گفتگو سورہ حدید میں کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ مومنین کو نور دے گا جس نور کے بس منظر میں وہ آگے چلتے جائیں گے تو منافقین کو کوئی نور عطا نہیں ہوگا خب اندھیرہ ہوگا اور پل سرات پر سے چڑھ کے اترنا ہوگا تو یہ لوگ بھیک مانگے گے مومنین سے کہیں گے انظرونا نخت بسم نوری کو ارے ارے تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی بتاؤ نجی ہم بھی تمہارے ساتھ چل کے آ جاتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں تو کوئی روشنی نہیں ملی ہم تو دھوکہ دہی کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے کہ ہم بھی مسلمان ہیں لیکن آج معلوم ہو گیا کہ ہم مسلمان نہیں ہم تو صرف منافق تھے نام کے مسلمان راشن کارڈ کے تھے تو جو اصل مومن ہوں گے ان کو تو نور ہوگا جو ساتھ میں رہ رہے تھے وہ وہاں بھی ساتھ تو ہوں گے اس وقت نور نہیں ہوگا تو وہ پوچھیں گے ذرا تا نور ہم تو بھی دے دو نا نخت بسم نوری کو تو اوپر سے جواب آئے گا جاؤ جاؤ آج تمہارے لئے کوئی نور نہیں ہے پیچے پلٹ کے جاؤ دیکھو کہیں نور تلاش کرو دوسری جگہ یہاں تو تمہارے لئے کوئی نور نہیں اور ہم دراصل تمہیں نور نہیں بتلا سکتے تمہیں روشنی نہیں بتلا سکتے ایک طرف کا اشارہ یہ بھی ہے کہ فلتمسو نورا جاؤ جا کے دنیا میں تلاش کرو جہاں نیک عمل ہوتا وہاں نور بھی ہوتا تم نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں تھا تو نور کہاں سے آئے گا ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہوگی مومنین اور منافقین کے کفار نہیں ہے کفار نہیں ہے میرے بھائیو بات تو سمجھنے کی یہ ہے نا جی کفار نہیں ہیں یعنی اللہ نے یہ مقالمہ جو ہے نا یہ حیوار جو ہے نا جو حدید میں رکھا ہے اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومن اور کافر بات کریں گے نا کافروں کا مسئلہ یہ الگ ہے وہ وہ تو اس وقت ساتھ بھی نہیں ہوں گے لیکن منافقین اور اسچے مسلمان ایک ساتھ رہیں گے جب اللہ نور عطا کرے گا ہاں جو نام کے مسلمان ہوں گے جو اصل صحیح مومن ہوں گے ان کے درمیان کا مقالمہ ہے تو یاد رکھو ذرا ٹٹول کے دیکھو ہمارے اندر اصل ایمان ہے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے نہیں صرف نام کی ہے تو ون دونوں کے ساتھ کیونکہ مسلمان بحیثیت مسلمان کے نام کہو یہ سچا پکا دنیا میں کیا ہوتا ہے ساتھ ہی رہتا ہے کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا دنکے کی چوٹ پہ تو منافق ہے کیونکہ منافقت کا معاملہ دل سے ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون منافق ہے کون صحیح سچا مسلمان ہے ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے لیکن وہاں ہوگا لیکن اٹھ کے جب میدان حشر میں ہوں گے تو وہاں دونوں ایک ہی ہوں گے جیسے یہاں ایک تھے ڈیفرینشیٹ کب ہوگا جب رب نور عطا کرے گا اور جو منافق ہوگا اس کو نہیں دے گا تو تب پتا چلے گا ارے یہ بدبخت تو میرے ساتھی رہا پڑوسی رہا مسلمان بن کے رہا اور میں بھی اسے مسلمان سمجھتا رہا لیکن یہ تو منافق تھا تو تب جا کے بات چیز شروع ہوگی کہ اللہ نے تم کو جو دیا ہے نا جی وہ مجھے بھی دے دو تو وہاں سے نیدہ آئے گی نا کوئی نور نہیں ہے تمہارے لیے جاؤ جا کے ڈھونڈو اپنے ہی عامال پر کہ تمہارے پاس کوئی نور ملا یا ملا نہیں ملا اور اسی حسنہ میں ہوگا کیا یہ منافقین اور مومنین کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی اور جس میں ایک دروازہ ہوگا بسور اللہ باب باطنہو فیہ الرحمہ وظاہرہو من قبلہ العذاب ادھر جہاں منافقین کھڑے ہوں گے ادھر دیکھیں گے تو سامنے بالکل اپنا اللہ تبارک و تعالی کا عذاب پائیں گے اور اندر دروازے کے جھانک کے دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت پائیں گے جہاں مومنین کھڑے ہوں گے جنت پائیں گے باطنہو فیہ الرحمہ وظاہرہو من قبلہ العذاب اچھا اب یہاں سے پھر باتشیت دیکھیں یہ رخ کیسے بدلتی ہے وہ لوگ پکار کے کہیں گے کہ دیکھو کیا دنیا میں ہم دونوں ساتھ ساتھ نہیں تھے تمہارا ہمارا مکان بالکل آپوزٹ میں نہیں تھا ہم دونوں ایک ساتھ مسجد نہیں جاتے تھے ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہتے تھے ہم تو کیا ہے تمہارے ساتھ مسلمان ہی تو تھے نا جی اب جواب کیا ہوگا مومنین کا یرب کی طرف سے بھلا بے شک تم ہمارے ساتھ تھے دنیا میں لیکن ہوا کیا تھا جیسے ہم نے زندگی گزارا ویسے نہیں گزاری تھی تم نے ہاں قالو بھلا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّستُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّبْكُمْ الْأَمَانِ پانچ سفات ہیں یہ پانچ سفات میں تٹول کے دیکھ لو ہم کہیں اس نفاق کے اندر تو نہیں آ رہے اس وقت فرشتے کہیں گے یا مومنین کہیں گے یا رب کہے گا بھلا بے شک تو تھے تم لوگ ساتھ میں ہمارے دنیا کے اندر ہم سب ہی ایک مسلمان سمجھے جاتے تھے لیکن وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو تم نے فتنوں میں مبتلا کیا ہاں کیا فتنوں میں مبتلا کیا عقائد کا فتنہ ہے یہاں پر مراد فتنوں میں مبتلا کیا کا مطلب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ تم نے آخرت کو نہیں مانا رہے کون دیکھا بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم بھائی اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے کیا اس طرح کے فتنوں میں پڑھ کے کیا کیے تم نے عقیدے کو فختہ نہیں کیا اللہ سے ملاقات قدر تمہارے دلوں میں نہیں آیا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ انتظار کرتے رہے کیا انتظار ہمیشہ ارے ہوگا جی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو کائی کو ہمیں کیا ہے اتنا دیتا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو ہمیں کائی کو کیا ہے بزنس میں کامیابی دیتا تو اس طرح کیا ہے اچھے مومنین جو ایمان لاکر اپنی زنیا کی زندگی میں کم پائے ان کو دیکھ کے سوچتے رہے کہ یہ لوگ دراصل بے اخوف ہیں ہم دراصل بہت ہی دانہ ہیں جو کہ جھوٹ نہیں چھوڑے لیکن بزنس کر کے کم آ لیا ایمانداری کو نہیں پکڑا یہ ایمانداری کو پکڑا غریب ہو گیا یہ ایمانداری کو نہیں پکڑا ہم تو کیا ہے امیر ہو گئے اس وقت لحاظ سے جو منافقین ہوا کرتے تھے وہ سوچتے تھے ہمیشہ بدر ہوئی فتح ہو گئی لیکن اگلی کوئی جنگ ہوگی جس میں کیا ہوگا مسلمان نسط و نابوت ہو جائیں گے یہ انتظار کرتے رہے آج اٹھتا ہے بڑا بولتا ہے بھائی لیکن ایک زمانہ آئے گا کچھ نہیں ہوگا جی ہمارے ساتھ یہ بڑا درا دیتے ہیں جی مولانا انتظار میں رہے ورتبتم اور شک میں پڑے رہے ہمیشہ یقین کی زندگی نہیں گزارا شک کی زندگی گزارا بتاؤ اللہ کی قسم یقین کی زندگی آخرت کی ہوتی تو ہماری زندگی ایسی ہوتی جو آج کی زندگی ہے ہمیں تو کیا ہمیشہ شک ہے مرنے کے بعد ہوگا بھی کیا عذاب خبر کا عذاب کون دیکھا مرنے کی تکلیف تکلیف بلتی ہیں ہمیں کتے مردیاں کو دیکھتے ہیں کیا ابھی تکلیف نہیں جاتا ایکسیڈنٹ ہوگا مرگا کیا کہ ملک الموتانگی ایسا نکالیں گے درد ہوں گا کیا دیکھتا ہوں کیا تبھی یہ لوگ ہم بھوٹ ڈرہ دیتے ہیں اللہ بڑا غفور رہیم چلو جی جاب کریں گے ہمیں کام ہاں ہمارے اور تب تم ہمیشہ شک میں پڑے رہے وغررت کم الامانی اور تمہارے جتنی لمبی امیدیں تھیں اس پر تم نے تکیا کیا انہیں انہیں دھوکے میں ڈال دیا تمہارے امیدیں اما نہیں امید لگانا اللہ کہتا ہے یہ امیدیں ہی تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے اصل ان امیدوں کو ختم کرو امید نہیں بلکہ اس کے برعکس یقین کی زندگی لاؤ زندگی میں خالی خلی امیدیں نہ جمع کرو کہ میں آج نوجوان ہوں خاص کر نوجوانوں نے بڑی لمبی امیدیں آج لگائی ہو بھی ہیں ہمیشہ کہہ ایک پچر دیکھتا ایک ہیرو کو معلوم ہوسے یہ ہیرو پورا انہیں کیا ہے سیٹنگ پہ بنائے بول کو لیکن پھر بھی کیا کرتا اپنی زندگی میں میں اس جوئی سو بنوں گا گا کہ انیش نہیں بنا تو کان سرے بنتا انیش بے خوف جو ہے دھوکے میں بنا کے دکھا تھا میں اسا بنا گتے بچپن میں غریب تھا گتے بعد میں عیسہ کر رہا گتے بعد میں وہاں پھر آیا گتے اس کے بعد بہت بڑا امیر بن گا گتے انہیں کیا بولتا تو میں بھی اس کے سرکات بنا گا انیش بنا نہیں نا انہیں دھوکات نہ بتایا تو اس دھوکے میں ایک دھوکہ کھاتا ہے کہ نہیں میں بھی ایسا بنوں گا میں بھی ایسا کماؤں گا میں بھی ایسا عائش و عشرت میں رہوں گا میرا محل بھی ایسا رہیں گا میری کار بھی ایسا ہی رہیں گی ان بدبختوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے جینے ایک اٹھانا ہے ان کی زندگیوں کو ہم نے نمونہ بنایا ہے میرے بھائیوں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہے اصل کامیاب ترین زندگی لا حول ولا قوت الا بلا یہ کامیاب ترین زندگی ہے اللہ کے رسول کو ایڈیل بناو ابو بکر کو بناو عمر کو بناو عثمان کو بناو خورفہ راشدین کو بناو اصحاب سفہ کو بناو یہ اصل ایڈیل ہیں نا جی ایڈیل نمونے تو یہ ہیں جنہوں نے کبھی کچھ جمع کر کے رکھائی نہیں جو زندگی ملی وہ نچاور کر دیا اور کبھی کچھ آتا تھا تو کبھی اگلے کھانے کے لیے بھی جمع نہیں کرتے تھے یہ ہوتا تھا تبھی ہوتا تھا کھا لیے پی لیے اگلے کا کیا ہوگا کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا اور وہ آتا بھی تھا تو کوئی بڑا نہیں یہ گھنڈود یہ کبھی ایک کھجور کبھی ایک کھجور کی گٹلی اسی پہ زندگی گزارا کبھی جمع نہیں کیا کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا سے بڑا نوازا تو آج ہم کو اصل زندگی ان کی پیروی میں کرنی چاہیے لیکن اصل ہوتا کیا ہے وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي یہاں تک کہ ان کو ان کے لمبی امیدیں نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا حتی جا عمر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا عمر یعنی موت کا حکم آ پہنچا وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور سب سے بڑے دھوکے باس نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا الْغَرُورِ الشَّيطان سب سے بڑا دھوکے باس دنیا کا کون ہے وہ شیطان ہے جس نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے تو یاد رکھو مسلمانوں زندگی ایسی گزارو اگر موت کی تیاری آپ کے پاس ہے تو اس کی نشانی یہ ہونی چاہیے صبح کرتے ہو تو شام نہ چاہو شام کی امید نہ رکھو شام کرتے ہو تو صبح کی امید نہ رکھو نمبر دو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی نشانی موت کی تیاری کی نشانی ہمیشہ یہ کہ اس کا ذکر کرتے رہا کرو موت کا ذکر کرتے رہا کرو اممہ عائشہ کے پاس ایک عورت آئی کہا کہ اممہ میں اپنے دل کے اندر سختی محسوس کرتی ہوں اس صفت سے میں نکلنا چاہتی ہوں مجھے خود معلوم ہوتا ہے میں ذرا سخت گیر ہوں کیسے نکلوں اممہ عائشہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتی ہو تو موت کا ذکر درمیان میں کرتے رہا کرو موت کو یاد رکھا کرو یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد وہ عورت آئی تو کہا کہ اممہ آپ کی نصیحت پر میں نے عمل کیا اور اپنے دل کو میں مختلف پاتی ہوں پہلے سختی ہوتی تھی اب نرمی ہوتی ہے کہ آج جتنی لڑائیاں ساز بہو کی ہیں جتنی عورتوں کے اندر حسد کینا ہے وجہ کیا ہے موت کو یاد نہیں کرتی موت کو یاد کریں گی تو یاد رکھو یہ لڑائی جگڑے سب بیکار نظر آئیں گے انہیں کیا کرنا ہے یہ سب لڑائی جگڑے لے کے ایک تنفس کا یہ راہ اور یہ جو سانس لینے کا یہ ذریعہ ٹوٹے گا ایک نازک شیص چھہے ہے تارے نفس جب کبھی ٹوٹ جائے کیا معلوم زندگی بے اعتبار ساتھی ہے جب کبھی ٹوٹ جائے کیا معلوم چھوڑ کے جانے والی زندگی ہے یہ صرف ایک تار ہے بس آنے جانے کا ختم ہوا تو پھر تمہارے لیے سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کہاں دفن کہاں آئے اٹھاؤ کب نماز جنازہ کب ہوگا کسی کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ارے یہ بہت بڑا آدمی تھا بھئی ہم اس کو تو دفن نہیں کریں گے ہم اس کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے بولو کبھی ہوتا ہے تو یاد رکھو ہمیشہ ہمیشہ تیسری اگر تیاری کی نشانی اللہ کے رسول نے بتلایا خبرستان جایا کرو نہیتکم عن زیارت القبور فضوروہا مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں روک دیا تھا کہ خبروں کی زیارت نہ کرو لیکن آج میں تمہیں حکم دیتا ہوں بتاتا ہوں کہ جاؤ خبروں کی زیارت کرو کیوں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُوا الْآخِرَةِ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے جاؤ جا کے دیکھو سن ناٹا چھایا ہوائے جن کے ڈنکے بچتے تھے جن کے آوازوں پر کیا ہے غلام حرکت میں آ جاتے تھے جن کے آوازوں پر فوجیں اٹھاتی تھی جن کے آوازوں پر لوگ تھر تھر کامتے تھے وہ سب آج خاموش پڑے ہوئے ہیں شاہ و گدہ سب برابر ایک ہی مٹی میں دفن ہوئے ہیں کوئی کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا ہے دیکھو جاؤ کبھی کبھی کھڑ کے دیکھو یہ فلا آدمی تھا جس کے رعب سے زمین حضرتی تھی لیکن آج پڑا ہوئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہاں گئے بڑے بڑے لوگ رشک یوسف جو تھے جہاں میں حسین کھا گئے ان کو آسمان و زمین جو حضرت یوسف کی طرح کیا ہے سمجھتے تھے کہ میں حسین ہوں کہاں گئے وہ حسن کے پرستار کہاں گئے وہ نوجوان کہاں گئے وہ لوگ جن کو اپنے حسن پر بڑا ناس تھا اپنے مال پر بڑا ناس تھا جاؤ خبرستانوں کی زیارت کرو ہاں خبرستان کی کرو خبروں میں یہ نہ سمجھو کہ درگاؤں کی زیارت شامل ہے اللہ حوزہ بللہ وہ حرام ہے درگاہ میں ایک دو قبریں ہوتی ہیں یہ ایک دو قبروں کی نہیں فرمایا خبرستان کی فرمایا جاؤ آ جاؤ اور دیکھو یہ لوگ جو بھی تھے ایک زمانے میں ہماری ہی طرح اتراتے تھے ہمارے ہی طرح ہوتے تھے لیکن آج ان میں کچھ نہیں ہے یہی حال ہمارا بھی ہونے والا ہے ہم بھی اسی مقام پہ پہنچنے والے ہیں اور خاص کر ان ماربلوں کے قبروں پہ مت جاؤ جہاں پر تم ہی موت کے بجائے دنیا نظر آئے گی ان قبروں پہ جاؤ جہاں پر ایک بالش قبر رکھ کے دفنایا گیا پھر اس کے بعد دیکھو تو وہ قبر بھی نہیں ہے دھس گئی ہے زمین کے اندر ایسے قبروں پہ کھڑے رکھ کر رو گڑ گڑاؤ کہ یہی دھسنے والی قبر کل میری بھی تو ہونے والی ہے دلہ رہی ہے تمہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے یہ نشانی ہے موت کو یاد کرنے کا یاد رکھو مسلمانوں اور تقویے کی رویش اختیار کرو یہ تقویے تمہیں اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اللہ تبارک و تعالی کے اطاعت میں زندگی گزارے گا امام بغاوی نے تو بڑی بہترین تعریف کی یہ تقویے فرمایا کہ متقی تو وہ ہے جو کبھی کسی دوسروں سے اپنے آپ کو فضیلت والا نہیں سمجھتا یا رب کہاں عاجزی انکساری کا اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لئے رکھا ہے اور مفسرین اور محدثین نے کس طرح سمجھا ہے تقویے کو دیکھئے کہا کہ متقی وہ ہے تقویے والا وہ ہے جو کبھی کسی کو اپنے سے اپنے آپ کو کسی سے فضیلت والا نہیں سمجھتا اونچہ نہیں سمجھتا آج ہمارے اندر تکبر بھرا پڑا ہے وجہ کیا ہے جی اپنے آپ کو بلند کرنے میں اس سے بڑا میں اس سے بڑا وہ اس سے بھی بڑا وہ اس سے بڑا اللہ تبارک و تعالی درجات دیا یہ اور بات ہے لیکن خود کو سمجھنا کہ میں خود بڑا ہوں یہ سب سے بڑی بربادی ہے یہ سب سے بڑی بربادی ہے حضرت سعید کی لڑکی آئی عبد الرحمن بن عف عشرت المبشرہ کے ہیں رونے لگے کہا کہ اللہ کے قسم تمہارا باپ جو تھا وہ مجھ سے بہتر تھا جو مجھ سے پہلے چلا گیا اللہ تبارک و تعالی حالانکہ عبد الرحمن بن عف عشرت المبشرہ کے اندر ہیں حضرت سعید عشرت المبشرہ کے اندر نہیں ہیں وہ وزیلت والا صحابی ہے لیکن غیر فضیلت والے صحابی کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ سعید مجھ سے بہتر تھے کیونکہ وہ اللہ کے پاس مجھ سے پہلے پہنچے جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سعید سے کم تر ہوں حالانکہ عشرت المبشرہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں اپنے کو کم تر سمجھو دوسروں کو برتر سمجھو یہ تقوی کی این علامت ہے اس سے تمہاری پوری تکبری ختم ہو جائے گی تمہارا اتنا نہ ختم ہو جائے گا ایک دوسرے پر اپنا رعب جھاڑنا ختم ہو جائے گا تمہارے اندر آجزی انکساری آئے گی اس حیثیت سے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے یہ تمہاری موت کے لیے سب سے بہتر ہے مجھے کئی نشانیاں بیان کرنی تھی لیکن وقت ہوا چاہتا ہے میں نے چار نشانیاں تو آپ کے سامنے رکھ دی ایک موت کی تیاری کرنے والا واقیتاً مسلمان کیا کرے گا ان نشانیوں پر عمل کرے گا لمبی امیدیں نہ باندو پہلی نشانی ایسی گزارو کہ صبح گزارو تو رات کا انتظار نہ کرو رات گزارو تو صبح کا انتظار نہ کرو موت کا ذکر ہمیشہ کیا کرو تک یہ پیسر رکھتے ہو تو سوچو ابھی مر جاؤں تو میرے ساتھ کیا ہوگا موت سامنے ہے میری لمبی امیدیں نہ باندو ذکر کرتے رہو قبرستان جایا کرو اور اپنے آپ کو کم تر سمجھو کسی مومن کو اپنے سے زیادہ ہامنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ میں اس سے بہتر میں اس سے بہتر میں اس سے بہتر نہ اپنے آپ کو کم تر سمجھو ان نشانیوں کے ساتھ اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تو یاد رکھو مسلمانوں یہ دراصل موت کی تیاری میں گزارنے والا ایک مسلمان ہے جس کی بہت بڑے فائدے آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے اگر ان نشانیوں کو چھوڑ کے گزارتا ہے تو یاد رکھو اس نے خافل زندگی گزاری ہے اور غافل زندگی گزارنے کی وجہ سے اس کے اندر جو برائییں آئیں گے وہ بھی آپ دیکھو گے کہ کس طرح وہ دنیا لالچی کتہ بن کے رہ جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم یہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے جو کس سنا ہے اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے هذا و باللہ توفیق صلی اللہ وسلم على نبینا محمد اسأل اللہ لیب لکم و لسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم